موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ توڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اماناللہ اور میں ہوں آپ کا مجھبان احمد علیم حیدر جی ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویورز ہمیشہ کی طرح نہیں بول پائیں گے خیر ہم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اپنے تمام ویورز سے ملنے کے لیے صبح بہت اچھی اور ایک بار پھر دھوپ کو ہم تھانک فل ہے دھوپ کے لیے کہ دھوپ نے سورج کا چہرہ ہمیں دیکھنے کو ملا سورج دیکھنے کو ملا ہمیں اور کیونکہ آپ آگے گرمی آ رہی ہیں ویسے آج کے دن آج کل جو دن چل رہے ہیں اس میں ہمیں ایک ہی دن میں دو تین طرح کے موسم دیکھنے کے موسم مطلب مارننگ میں کچھ اور ہے اہا ارلی مارننگ ہمیں لگتا ہے جیسے بہار ہے اور شام میں رات میں بہت ہنڈ وحی وہ سین بہت سردی ہو گئی ہے تو خیر ایسا موسم ہے جس میں زیادہ بیمار بھی ہوتے ہیں لوگ تو اپنا خیال رکھئے لیکن ایسے موسم میں یہ چیز ہے کہ مارننگ واک کا مزاہ رہا ہوتا ہے آپ کو آپ جب نکلتے ہو اور اب تو ایسے لکھ میں سے اس ٹائم پر جو چار بجے اثر سے پہلے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اثر کا تو نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو خیر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلی سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو دیں گے انٹرٹیننگ اور انفرمیٹیو خبر تو احمد کیا کہتے ہیں میں آپ سٹارٹ کروں آپ سٹارٹ کریں جی لیڈیز فرسٹ بالکل ہماری کیا مجال ہے تو ہم آپ کو منع کر سکتے ہیں آل میں بہت ایک سائٹڈ ہو رہی ہوں ایک خبر آپ سب سے شیئر کرنے کو جیسا کہ حال میں ہی محبت کرنے والوں کا دن گزرا ہے بالکل والنٹائنز ڈے گزرا ہے تو والنٹائنز ڈے کے آفٹر شاکس کی اگر ہم بات کریں تو ہم اس خبر کو والنٹائنز ڈے کے آفٹر شاکس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں اوکے اور ایک ٹرانس جنڈر جوڑے نے شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کیا ہم اور بندھ بھی گئے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاست کرالہ میں ایک ٹرانس جنڈر جوڑے جن میں جن کے ہم نام آپ سب کو واضح کرتے چلیں سیامہ اور مانو کارتکا مانو کارتکا اور سیامہ نے والنٹائن ڈے پر شادی کر لی مطلب مانو نے سیامہ کی بات مان لی ہاں اور شادی کر لی آپ ان کی پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرینز پر دولہا مانو آئی ٹی آئی ٹی فارم میں کام کرتا ہے آئی ٹی فرم میں کام کرتا ہے ملازم ہے اور جبکہ دولہن سیامہ کیرالہ کے سماجی انصاف کے محکمہ ٹرانس جنڈر سیل میں ملازم ہے اور ان سب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے والنٹائن ڈے پر شادی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن ہمارے والتائن ستاروں پر بہت یقین رکھتے ہیں مطلب حادثاتی طور پر ہو گیا جو بھی وہ ہاں بالکل انہی کے مطابق شادی کرنے کا یہی دن منتخب کیا گیا تھا اور جوڑے کا کہنا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے خاندان اور دوست ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارے لیے سب سے قیمتی لمحہ ہے کیونکہ ہم نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے میڈیا کے مطابق سیامہ اور مانو نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ ٹرانس جنڈر ایکٹ 2019 کے تحت اپنی شادی کو ریجسٹر کروائیں مطلب ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اکارڈنگ ٹرانس جنڈر بھی اپنی شادیوں کو ریجسٹر کروائیں یہ تو ایک مطلب ایک اچھی خبر بھی ہے اور ساتھ میں یہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے یہ بھی کافی اچھا ہے کہ باقاعدہ طور پر ٹرانس جنڈر کو جن کے حقوق ہیں وہ فراہم کیا جاتے ہیں طرف سے دھتکارہ جاتا تھا اب تو خیر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ کافی بڑی بڑی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھیں انڈیا میں خیر اب تو پاکستان میں بھی ہم کافی بیل ایجوکیٹر ٹرانس جنڈرز ہمیں دیکھنے کی ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن انڈیا میں انڈیا میں یہ چیز بہت پہلے ہو گئی تھی کہ وہاں ٹرانس جنڈرز کے حقوق کے لیے بہت پہلے آواز اٹھائی گئی تھی آواز اٹھانا شروع ہو گئی ہاں اور ٹرانس جنڈرز کو ان کی حقوق ملنا شروع ہوئے یہی وجہ ہے کہ ہم اب جو ذکر کیا ہم نے کہ وہ لڑکا جو ہے مطلب جو ٹرانس جنڈر میل ہے وہ آئی ٹی فرم میں ملازمت کرتا ہے ملازمت کرتا ہے اور جو لڑکی ہے وہ سوشل ورک کرتی ہے تو بہت مطلب جو فی میل اور میل ٹرانس جنڈرز ہیں جو ان کا کپل ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ دونوں ویل ایڈوکیٹڈ ہیں اور اپنا بریڈ اینڈ بٹر خود اکٹھا کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی ہمیں ایسی چیزیں اب دیکھنے کو مل رہی ہیں آہستہ آہستہ ٹرانس جنڈر طبقہ بہتر ہوتا جا رہا ہے ان کی بھی تعلیم کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں خیر مزید آگے آپ سب کو بتاتے جلیں اطلاعات کے مطابق دلہن سیامہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے دن شادی کرنے پر بہت خوش ہے کہ جس دن محبت کا جشن منایا جاتا ہے اور وہ ہر سال محبت کے جشن کے ساتھ اپنی ویڈنگ اینیورسٹی منایا کریں گے نصر کا بھی جشن منایں گے بلکل بلکل جی تو بہت اچھی خبر ہے صبح کا آغاز بڑی اچھی اور ہیپی نیوز کے ساتھ ہوا